جو خالص پن کا دور تھا یعنی سارواجنک روپ سے دودھ میں پانی نہیں ملایا جاتا تھا چھپ چھپ کے ملایا جاتا تھا گھر سے ملا کے اب تو آج کل باہر ہی ملا دیتے ہیں تھوڑا بہت اور آپ کو خراب دودھ ڈیلیور ہو جاتا ہے لیکن یہ خالص پن کا دور تھا اب سنکیت میں بات کہنا چاہ رہا ہوں ایک طرف ایک موسک ڈیریکٹر ہے جو لکشمیکان پیارے لال کے نام سے جانے جاتے ہیں ساہر لدھیان بھی ہے ان کے ساتھ ایک دوسری موسک ڈیریکٹر ہے جن کا پریے گیتکار ایس ایچ بیہاری ہے یعنی آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ سنگیتکار کون ہے اوپی نیر ہے ایک گیت میں لیتا جی ہیں ایک گیت میں آشا جی ہیں دونوں گیتوں میں رفی صحابہ میں چاہوں گا بیک ٹو بیک گیتوں کو ذرا سنیں اور یہ محسوس کریں کہ یہ خالص پن کا دور کیسا تھا اور ہر موسک ڈیریکٹر میں چاہے اوپی نیر ہو چاہے ان سے بہت جونیر جو کبھی سازندوں کے روپ میں ہی بجاتے ہوں اپنے موسک ڈیریکٹر یا لکشمی کان بیرال وہ بھی کتنی کریٹیوٹی کے ساتھ میں جبکہ لتا جی کی رہنوائی میں دراصل اس سنگیتکار جوڑی کا جنم ہوا ہے شنکر جے کشن سے ناراضی ہونے کے بعد میں لیکن دیکھئے کہ ڈیمانڈ اور سپلائے کا رول ہے تو اس کو نبھانا ہے اور کس طریقے سے میلوڈی کو پروستنا ہے تب آپ کا موسک بچ سکتا ہے ابھی جیسے یہ پراجکتہ نے گایا ہے کہ تمہیں یاد کرتے کرتے پھر آگے جائیں واقعی لتا جی چلی گئی ہیں تو لگتا ہے کہ ایک عمر بھی اگر ہم جکتے رہیں تو اب نیند تسلی کی آتی نہیں ہے وہ گانا چلا گیا چھے تاریخ کو آٹھ نو بجے تک تو وہ سب چلتا رہا شیواجی میدان پر ہم دیکھ رہے تھے اس کے بعد میں کہیں ایک سوشل کال پر جانا تھا مجھے اس کے بعد میں گیارہ بجے جب میں آیا تو آپ یقین مانیں وہ آج کل نیوز آن ائر ایسا کر کے ایپ ایک مل جاتا ہے تو وہ لگایا تو رسی کا میں نے وہ اسمتہ واہینی ایک ہے مراتھی آپ یقین مانیں گے کہ رات کو مطلب شام رات کو گیارہ بجے سے لیکے کہ صبح چھے وجہ تک لاتا جی کے سارے مراتھی گیت اسمتہ واہینی بجا رہی تھی اور ایک سے بیش قیمتی گیت جو ہم نے کبھی سنے نہیں اس میں شریع نواز کھڑے بھی ہیں اور صدیر پھڑکے بھی ہیں اور پرانے پرانے ایسے سنگیت کار جن کے نام ہی ہم نے نہیں سنے اور کیا کیا کمال کا ایک ایک ایسٹ وہ چھو باتا ہم لوگ ہندی والے جو ہیں ہم تو وہی جو ہم نے جو گیت جو سنے ہیں مدن جی نوشاد جی آپ کے سی رام چندر خیام صاحب روشن صاحب لتا جی لیکن لتا جی اس کے بعد بھی کتنی بڑی سپیس آج کہیں میں نے پڑھا کہ لتا جی کو اگر واقعی جاننا ہے تو لتا جی کے گائے ہوئے کبھی ٹائم نکال کر ان کا جو بیسٹ ہے وہ آپ کو بانگلہ میں اور مراتھی میں یہ پڑے کسی ایک مراتھی کے ایک لیکھک نے یہ بات کے نام بھل رہا ہوں ان کا انہیں کہا اگر واقعی لتا جی کو آپ کو سننا ہے تو آپ ہندی فلموں کے علاوہ کبھی ان کا بانگلہ گایا ہوا کبھی آپ ان کا مراتھی گایا ہوا کبھی سنیں تو آپ کو لگے گا کیا چیز وہ چھوڑ کے گئے تو ان کو پرنام کرتے اور آشا جی اور لتا جی دونوں کو سن کر بیک ٹو بیک کیونکہ بیک ٹو بیک ہے تو میں بیچ میں آ کر نہیں بولوں گا